ہیلو دوستوں جسے کی اب جانتے ہیں یہ ہے روپا کا گھر دیکھتے ہیں اچھی کانی میں کیا ہوتا ہے ادھر پنکی اور چکو دونوں کھیل رہے ہیں گاڑی سے ارے بھابی آپ نے آج کیا کھانے میں بنایا ہے مجھے بہت ہی تیج بھوک رہ گئی ہے آپ کیا بنائی ہیں جلدی لا دیجئے کھانے کے لیے مجھے بہت ہی تیج بھوک رہ گرا ہے میرے پیٹ میں تو چوہ دوڑ رہے ہیں بھابی جلدی سے لا کر دیجئے نہ کھانے کے لیے ارے پریہ میں تو کچھ بھی بنا ہی نہیں ہوں کھانے میں راسن سارے ختم ہو گئے ہیں اور تمہارے بھائیہ بھی نہیں ہیں تمہارے بھائیہ راسن لے آئیں گے تو میں کھانا بنا دوں گی ٹھیک ہے میں ایک کام کرتے ہوں تمہارے لیے بسکٹ لاتی ہوں تم بسکٹ کھالو دوپیر میں کھانا بناوں گی تو کھا لینا ٹھیک ہے بھابی بسکٹ میں جا کر کچن روم میں کھا لیتی ہوں اور ادھر پریہ کیچن روم کو جانے لگتی ہے اور ادھر کس دیر میں روپہ کی فون بجنے لگتی ہے اری یہ صبح صبح کس نے کال کر دیا دیکھتی ہوں جا کر کس نے کال کر دیا ہے اری ہاں ہیلو اری ہاں ریکھا بھابی آپ اری ہاں کیا ہو گئے آپ نے صبح صبح فون کر دیا اری ہاں ہاں مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں آس تو چیکو کو انجکسن لگوانا تھا پولیو انجکسن میرا تو دھیان سے بالکل ہی اتر گیا ٹھیک ہے بھابی آپ ٹھہریے میں آپ کے گھر آتی ہوں ڈاکٹر کب تک آ جائیں گی اچھا پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی جا کر آپ کے گھر پہ پہنچتی ہوں ٹھیک ہے رکھتی ہوں میں فون اری پریہ میں ریکھا دیدی کے گھر جا رہی ہوں تم دو پیر کے لیے کھانا بنوا دینا چیکو کو پولیو دلوانا ہے میں تو بھولی گئی تھی اری ہاں ہاں بھابی میں بنا دوں گی آپ جائیے چیکو کو پولیو دل آ کر لے آئیے اری چل چیکو چل چلتے ہیں تجھے پولیو دلوانا تھا اری پنکی تم بھی چلو اری چیکو بیٹا کچھ نہیں ہوگا تو چل تو بہت بہادر بچہ ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا جلدی سے چل اری پنکی جلدی آؤ لیٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر آ گئی ہوں گی جلدی آؤ اری ہاں ہاں مامی جا رہی ہوں اور ادھر پنکی اور روپا ریکھا کے گھر جانے لگتی ہیں اور ادھر روپا ریکھا کے گھر آ جاتی ہے اری روپا تم آ گئی نا میں کب سے انتجار کر رہی تھی تمہارا بھی آ جائیں گی ڈاکٹر آ جاؤ تم چیکو کو لے کر آ جاؤ ہم انجکسن دلوا دیتے ہیں آتی ہوں گی ڈاکٹر اری ہاں ہاں ریکھا دی دی آپ نے صحیح وقت پہ مجھے فون کر کے یاد دلا دیا مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں تھا چلو میں بیٹھتی ہوں ڈاکٹر آتی ہوں گی اری گھڑو بیٹا کہیں مجھ جانا تجھے انجکسن لگوانا ہے ڈاکٹر آتی ہوں گی ہنے نائی مامی مجھے انجکسن نائی لگا نا مامی نائی شوئی نائی مامی شوئی نائی مامی شوئی نائی اری دی دی مات پوچھئے چیکو بھی بہت ہی جادہ ڈڑ رہا تھا بہت ہی مسکل سے ملے کر آئی ہوں اری ہاں ہاں روپا یہ گھڑو تو اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی انجکسن سے ڈڑ رہا ہے مات پوچھو بہت ہی پریسان کر رہا ہے ہے یہ لڑکا انجکسن لینے میں اور چنکی بھی آ جاتی ہے اری پنکی دی دی چلیے کھیلتے ہیں پنکی دی دی اری ہاں ہاں رنگ کی چنکی چلو نہ کھیلتے ہیں میں بہت ہی جادہ بور ہو رہی تھی میں تو تمہارا ہی انتجار کر رہی تھی چلو ہم کھیلتے ہیں اری در پنکی رنگ کی چنکی کھیلنے لگتی ہیں احصر ارہ دکٹر پریتی اور نندینی آ جاتی ہیں ارے ناست جلدی چلو ہم سارے گاؤں پہ انجکسن دے آئے ہیں سارے بچوں کو بس ریکھا اور روپا کا گھر باقی رہ گیا ہے ان کے گھر پہ دو بچے ہیں چلو انہیں انجکسن دعا دیتے ہیں ہمارے کام ختم ہو جائیں گے ہاں ہاں ڈاکٹر پریتی چلیے ہم تو پہنچنے والے ہیں ریکھا کے گھر پہ ارے ایک بات بتاؤ تم یہ چوکلٹ لے کر کیوں گھوم رہی ہو تمہیں پتا ہے نا زیادہ چوکلٹ کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں ارے ڈاکٹر پریتی یہ میرے لیے نہیں ہے یہ بچوں کے لیے ہے بچے جو پریسان کرتے ہیں انجکسن کے لیے چوکلٹ کے لالنچ دینے سے سارے بچے خوشی خوشی انجکسن لے لیں گے ارے واہ یہ تو بہت ہی اچھی آئیڈیا ہے ارے گاؤں میں بچے بہت ہی زیادہ پریسان کر رہے تھے انجکسن نہیں لے رہے تھے تو چوکلٹ کا لالنچ دے کر میں نے تو سب کو انجکسن دلوا دیا ہے اور یہ دو بچے بھی انجکسن لے لیں گے جلدی چلو ارے ہاں ہاں جلدی آؤ ہم دو بچوں کو انجکسن دے دیتے ہیں ہمارا ڈیوٹی ختم ہو جائے گا بہت ہی زیادہ ٹائڈ ہو چکی ہوں میں اور ادھر ڈاکٹر آ جاتی ہیں ارے ریکھا بابی لوگ ڈاکٹر بھی آ گئیں ڈاکٹر پریتی چلو اب ہم بچوں کو انجکسن دلوا دیتے ہیں ارے لے آئیے آپ کے دو بچوں کو انجکسن ہم دلوا دیتے ہیں ارے ہاں ہاں ڈاکٹر پریتی آئیے انجکسن دے دیجئے ہمارے بچوں کو ہم کب سے انتجار کر رہے ہیں ماما چوئنائی چوئنائی ماما چوئنائی ادھر گڑڈو کو انجکسن نہیں لینا ہے اس لئے گڑڈو بہت ہی زیادہ جیت کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے مامی چوئنائی مامی چوئنائی مامی چوئنائی ارے گڑڈو بیٹا انجکسن لے لو دیکھو میں تمہارے لیے دھیر سارے چوکلیٹ لائی ہوں جو انجکسن لے لے گا جو بچہ انجکسن لے لے گا اس کے سارے چوکلیٹ مامی چوکلیٹ چوکلیٹ یہ چوکلیٹ یہ ارے واہ ہمیں بھی چوکلیٹ ملے گی چلو ہم بھی چوکلیٹ کھاتے ہیں اور ادھر پنکی رنکی چنکی سب چوکلیٹ کی باتیں سون لیتی ہیں ارے ڈاکٹر دے دیجئے گڑڈو کو اور چیکو کو انجکسن ارے ہاں ہاں آپ کپڑے کھولیے میں اس کو انجکسن لگوا دیتی ہوں اور ادھر ڈاکٹر پیتی گڑڈو کو انجکسن لگا دیتی ہے ارے کچھ نہیں ہوگا گڑڈو دیکھو ابھی انجکسن لگ جائے گا تمہیں آہ مامی نائنگ نائنشو نائن ارے کچھ نہیں ہوگا گڑڈو آرام سے ہو گیا دیکھو ہو گیا چلو گڑڈو سب باز گڑڈ بائی دیکھو تم تو بہت ہی بادور ہو ارے گڑڈو انجکسن لے لو بڑھےڑ ساری چوکلیٹ کھانے کو دوں گی تمہیں اور ادھر گڑڈو انجکسن لے لیتا ہے اور چیکو کو بھی دے دیتی ہوں ہمائی مامی نائنشو 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 اور ادھر گڑڈو چیکو دونوں انجکسن لے لیتے ہیں چلو ویری گوڑڈو اور چیکو یہ تمہارا سارا چوکلیٹ تم سارا چوکلیٹ کھانا نارس ناندینی دونوں بچوں کو چوکلیٹ دے کر چلو چلتے ہیں ہم اور ادھر سارے بچے چوکلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں ٹھیک ہے چلو ناندینی ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے ریکھا اور روپہ ہم آتے ہیں اور ادھر ڈاکٹر آ جاتی ہیں یہ تھی آج کی کہانی دوستوں ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک سیسکرائب کرنا نہ بولیں تھنکس پور وچنگ بائی بائی